نمسکار میں ہوں پیل گوڑیال سواغت ہے آپ کا پرادشی خبروں میں اس بلیڈن کے شروعات کرتے ہیں پہلی خبر سے گجرات میں رتھیاترہ کے موقع پر بی جے پی ادھاکش امیش شاہ نے تڑکے احمد آباد میں کی بھگوان جگننات کی پوجہ آپ کو بتا دے کہ گجرات کے احمد آباد اور اڑیشہ کے پوری میں بھگوان جگننات کی رتھیاترہ نکالی جارہی ہے اس یادرہ میں جگننات بلبھدر دیوی سبودھرا کے رتھوں کو منگلہ آرتی اور سونی کی جھاڑو سے صفائی کے بعد یادرہ نکالی جاتی ہے جس میں لاکھوں لوگ حصہ لینے آتے ہیں اپنا دل کی مرزاپور سانسد انوپریہ پٹیل کو جیسے ہی موڈی سرکار میں منتری بنایا گیا اس کے چند گھنٹوں بعد ہی بیواز شروع ہو گیا آپ کو بتا دے کہ ان کے منتری بننے سے ان کی پارٹی اور پریوار میں تفان خڑا ہو گیا ہے ان کا منتری بننا ان کے پارٹی کارکرتاؤ کو اور ان کی ماں کو راس نہیں آ رہا ہے اپنا دل کے دوسرے سانسد حریونش کا آروم ہے کہ انوپریہ کو منتری بنانے کے لیے پارٹی ادھیکشک کشنا پٹیل سے بات تک نہیں کی گئی وہی انوپریہ کی ماں کشنا پٹیل کا کہنا ہے کہ جو ماں کی نہیں ہوئی وہ موڈی کی کیا ہوگی وہ میری پارٹی میں نہیں ہے ان کے بارے میں کیا بات کرنی میں نے انہیں پچھلے سال ہی نکال دیا تھا ساتھی کہا کہ بیجے پی نے جس لالت سے انہیں جوڑا ہے وہ جلد ہی ساف ہو جائے گا پریانکا گاندھی یوپی کے مشن 2017 میں کانگریس کی نئیہ پار لگا پائے گی یہ سوال راجنیتی کے گلیاروں میں عام ہے پریانکا گاندھی وادرہ نے راجنیتی میں آنے کا من بنا لیا ہے وہ یوپی ہی نہیں دیش کے دوسرے راجو میں چناپ پرچار کرے گی یوپی میں کھوئی زمین تلاش رہی کانگریس کے لیے یوپی میں پریانکا گاندھی کے پرچار کی کمانز سنبھالنے کی خبر سنجیبنی لے کر آئی ہے گاندھی نہرو پریوار کے پیترک شہر علاباد میں پریانکا کو نئی ذمہ داری دیے جانے پر کانگریس کاری کرتا ہوں نے پٹھا کے اور آتش باز جی کے ساتھ مٹھائیاں باٹ کر اپنی خوشیاں باٹی آپ کو بتا دے کہ یوپی میں کانگریس کو پریانکا کے پرچار کی خبر بھلے ہی عید کا توفہ لے کر آئی ہو لیکن اس کا کتنا فائدہ پارٹی کو ہوگا یہ آنے والا سمیہ ہی بتائے گا پارٹی کاری کرتا ہوں کی مانے تو پریانکا گاندھی یوپی سرکار کی اس لنکا کا دہین کر کانگریس کو جیت دلائے گی فلال پرادشی خبروں میں وقت تو چلایا ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد جلد حضروں کے تمام خبروں کے ساتھ موسیقی بینہ ملاوٹ کے پوسٹک سوادیسٹ اور وشود خادے پدارتوں کی اور بینہ سائیڈ ڈیفیکٹ والے سوندری پرسادنوں کی یا جب کرنی ہو خرید وشود آیو بریدک دوائیوں کی تو کیوں جانا کہیں اور جب کھل گیا ہو شہر میں پتنجلی میگا سٹور ہمارا پتہ ہے 5M113 بیکے کیسی روڈ دیانند ویمن کالیج کے سامنے سمپرک کریں موبائل نمبر 981-806-7393 لینڈ لائن نمبر 0129-2431-999 999-999 خوشی ملتی ہے جواب کے سپنے میں جڑ جائے کو یاپ کے ساتھ ستیا گروپ of institutions پلو offers free technical education to hundred girls every year ہماری بیٹی ہماری شان a contribution in PM's mission of بیٹی بچاو بیٹی پڑھاو what comes praffin the english medium bohra public school is located at east chavla calony in balogar the school an affiliated of central board of secondary education the well qualified and experienced teachers of the school devote all their attention to develop the academic interest and other skills of the students بہر کے والے والمحلی تغیق کر سوارے ہیں بہر کے باللک سچوں کا اور مطلع کر ایسی طور پوچ vas کلی پر بہر کے بارے وقت جب بہر پوری بہورا مطلعаю گهر لغتا سولہ مطلع کی ایسی طور کا واحد امت Jahrشد امیسی طور پر کنی کنی تصوری ن ltس سبی ایسی طور پر ورمانی کے قریب نید لیسی طور پوری این přین دور پوچھا شروعا بہرمsil جا پاسٹی ایسی طور پوری بہر ہیں جوائن دی انویٹیو اور فیوریبل کلائیمٹ آف گوھرا پبلک سکول وی ویلکم کیا آپ سیکس سمسیاؤں سے پریشان ہیں یا پریشان ہیں خوب دروگوں سے کیا آپ کو پریشان کرتی ہے تورا، مرگی، شوانس، کٹھیا، وائے سفیدہ، جوڑوں پر درد جیسی بیماریاں تو پھر کیا ہوتے ہو پریشان کیونکہ ہمارے پاس ہے آپ کی ان سمسیاؤں کا سمادھان تو چلے آئیے سیکس سمسیاؤں، شکرانوں کی کمی دھات جانا، نیسانتان، نیوکوریا، نام مردی باباسیر جیسی بیماریوں کے سفل ایلاج ایوام سکھی ویوہیت جیون کے لیے ڈاکٹر ساگر سے ملے حریانہ سرکار دوارہ راجسٹرڈ ڈاکٹر ساگر کلینک سمیتی رسول پورفاٹک پلوال سمپرک کریں 8397-002464 برک کے بعد آپ کا سواگت ہے اب برطک میں خبر کی اور اترپردیش سرکار بھی سوبہ میں کانون ویوستہ بنائے رکھنے میں ناکام ہے کوشامبے جلے میں بدماش کھولے آم ہتیا کی وارداتوں کو انجام دے رہے ہیں پپری تھانا چھیتر کے گریہ خالصہ گاؤں میں بے خوف بدماشوں نے ایک بزرگ کی ہتیا کر دی ہے ساٹھ سال کے بزرگ اپنے گھر کے باہر سو رہے تھے رات میں آگیاد بدماشوں نے ان کی کسی دھاردار ہتیار بھیرے میں سے ہتیا کر دی آپ کو بتا دے کہ جب سوبہ پریجنوں نے دیکھا تو بزرگ لہو لہان زمین پر پڑے ہوئے تھے پولیس نے شب کو پوسٹ ماتم کے لیے بھیج دیا ہے اور ہتیا کا ماملہ درشکر آگی کی جانچ میں چھوٹ گئی ہے آپ کو بتا دے کہ کوشامبی میں پچھلے 12 گھنٹوں میں ہتیا کی یہ دوسری واردات ہے ہانا پیپری میں آج ایک بیکتی ہے گھسیٹے اتر مہنگو رہا میں گریہ خالصہ آج سوبہ بیکتیوں ان کی جو ہے سر ماتھے پر گہی چوٹ کا نیشان ہے اور گلے پر بھی 11 گھاگ ہے ان کی ہتیا کر دی گئی ہے ابھی اگیاں لوگ ہیں اس اندر میں ابھیوں پنجگیٹ کر لیا گیا ہے اور ورکاوٹ کرنے کا پیاس کیا ہے اتر پردیش پہ 2017 میں آگامی ویدھان سبح چناؤں ہونے والے ہیں جس کو لے کر سبھی رازنیتک پارٹیاں ابھی سے جنتہ کو لبھانے میں لگ گئی ہیں آپ کو بتا دے کہ وہیں کانگریس پارٹی پریانکا گاندھی اور شیلہ دکشت کو اپنا چہرہ بنا کر چناؤں لڑنے کی بات کر رہی ہیں جس کو لے کر بیجے پی نیتا سودیش ورما نے کانگریس پر نمبر کی پارٹی ہے تیس دنوں تک روزے رکھنے کے بعد اب رمضان کا پاک مہینہ سماپت ہونے کو ہے لیکن منگلوار یعنی کی بیتے دن دیش کے کسی بھی حصے میں اید کا چاند نہیں دکھا اس کارن اب اید اُل فیتر تیوہار گرووار یعنی کی ساتھ جولائی کو منائے جائے گی نئی دلی میں فتحپور مسجد کے شاہی امام مولانا مفتی مکرم احمد نے بتایا کہ منگلوار کی شام دوچ کا چاند نہیں دکھنے کے کارن اب بودھوار کو تیسوا روزہ رکھا جائے گا کیندر نے گرووار کو اید کے تیوہار کو دیکھتے ہوئے راستوے رازدھانی دلی میں کاریالوں کے افکاش کی گھوشنا کی ہے دراصل اید کا تیوہار دوچ کا چاند دکھنے کے بعد اگلے دن بنایا جاتا ہے لیکن منگلوار کو چاند نہیں دکھنے کے کارن یہ فیصلہ لیا گیا ہے فیلال ہمارے ساتھ پرادشی خبروں میں بس اتنا ہی آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ اور تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بیویم نیوز نمسکار